یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسفلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اسفلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جلکیاں تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین مدنی مذاکرہ آفئر خوش نصیبوں نے پائیں برکت باپا جان سے تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین اللہ عز و جل کی محبت سلسلہ فیضان اسلام مفتی قاسم صاحب کے مدنی پھول تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین تاجر مدنی حلقہ ٹانڈا میں کپڑے کی تاجر اور دیگر کی شرکت تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین کچھ احوال ذکر کریں گے آفئر مدنی مذاکرے کا جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا مدنی مذاکرے کی جھلکیوں سے پائیے دیا ارض یہ ہے کہ دکنداری کے اعتبار سے کچھ احتیاطیں فرماتے تاکہ ہم اپناپ کو حرام روزی سے بچا سکیں جو تجارت کرے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس کے متعلق ضروری مسائل جانتا ہو اور اسی کا فقدان آج کل ہے اس وجہ سے کئی ایسے کام جو حلال سمجھ کر کیے جاتے ہوں گے لیکن وہ ہوتے ہوں گے حرام کئی سودے حلال سمجھ کر کیے جاتے ہوں گے لیکن وہ ہوتے ہوں گے سود آپس میں شراکتداری جیسے کرتے ہیں تو شراکتداری میں بھی کئی ایسی بھولے کرتے ہیں وہ ناجائز ہوتی ہیں گناہ ہوتی ہیں اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دوں ایک شخص ہے وہ اتر کی بوتلیں بیشتا ہے اب آپ نے کہا یا اس نے آفر کی کہ تم بھی اگر اپنے پانچ لاکھ روپے مجھے دے دونا تو اس میں شریک ہو جاؤ یہ شرکت ناجائز ہے کہ ایک پہلے سے کاروبار چل رہا ہے اس میں شرکت نہیں ہو سکتی اب شرکت اس صورت میں ہوگی کہ کوئی نئی آئٹم کا یہ کام شروع کریں تو یہ کب معلوم ہوگا جب سیکھیں گے تو اس لیے تجارت جس کو کرنی ہے اس پر فرض ہے کہ تجارت کے احکام جانتا ہو ملازمت کرنی ہے ملازمت کے احکام جانتا ہو ملازم رکھنا ہے ملازم رکھنے کے احکام جانتا ہو خریداری کرتا ہے جیسے کہ ہم سب بھی کو واسطہ پڑتا ہے جنرلی خریداری کرنے کا تو وہ جو خریداری ہم کر رہے ہیں اس کے شرعی آقام معلوم ہونا یہ بھی فرض ہے لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اگر بتایا بھی جائے تو سنی ان سنی کر دیتے ہیں ذہن یہ بن جاتا ہے یہ تو بہت مشکل ہے اب لیکن وہ ٹائم کا ملتا ہے ٹھیک ہے قیامت کے دن یہ جواب دے دیکھنا مدنی چینل کا ایک انفرادیت بھرا سلسلہ جس سے ملتی ہے عبرت عبرتناک خبریں نگران شورا کے مدنی پھول کچھ جھلکیاں دیکھئے ہولناک حادثات سے در سے عبرت لیتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین خبریں محس خبریں نہیں بلکہ ان میں پوشیدہ ہے بہت کچھ جس کا ہوا بیان گزشتہ سلسلہ میں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عبرتناک خبریں لیے حاضر ہوں دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا ایک دم ہی پتھ نہیں کیا گیس کا نوزل ہوا ہے وارین چلیے ایک دم ہی جو ہے نا تیز آواز آئی میں نے پیچھے دیکھا ایک دم ہی چاہو طرف گاڑی میں آگ لگنا شروع ہوئی پھر پولیس والے آگئے انہوں نے بجائی یہ وہ کر کے بڑی مشکل سے آگ بجی ہے یہ سسلام لائے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر یہ عبرت لیں سبق لیں کوئی درس لیں اور اپنی جان و مال کا تحفظ کریں دوسروں کی جان و مال کا تحفظ کریں صرف گاڑیوں کا نہیں ہے گھروں میں بھی جو گیس استعمال ہوتی ہے چولے کے ذریعے استعمال ہوتی ہے یا دیگر استعمال ہوتی ہے آج کل اب وہ ہٹر کا دور چلا ہے کیونکہ سردی آگئی ہے گھروں میں ہٹر چلنے ہوتے ہیں ہٹر کا گیس لیک ہوتا ہے خود ہٹر کی جو ایکیپینٹ ہے وہ جو پیس بنا ہوا ہے بعض وقت وہ بوجھ گیا اور اس سے گیس صرف نکل رہی ہے تو وہ تو گیس سے مرنے والے جو گھٹن سے اور گیس کی وجہ سے جو مرنے کے واقعہ تو وہ جودہ ہے میٹر لیک ہو رہے ہوتے ہیں اوپر جو آپ کی جو پائپ لگی ہوئی ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں وہ کئی کئی مطلب کے درارے پری بھی ہوتی ہیں وہاں سے گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے نوزل جو ہوتا ہے وہ لیک ہو رہا ہوتا ہے چولے کا جو نوزل ہوتا ہے بٹن ہوتا ہے آن آف کا عموماً وہ صحیح بند نہیں ہوتا وہ لیک ہو رہا ہوتا ہے آپ کا یہ جو گیزر ہوتا ہے عموماً گیزر بند ہو جاتا ہے یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے یہ میں آپ کی توجہ دل رہا ہوں عموماً گیزر بند ہو جاتا ہے اب جو گیزر کا چولا جل رہا تھا آگ جل رہی تھی کوئی وجہ ہوتی ہے ہوا آتی ہے کسی وجہ سے بھی یا پرابلم گئے سے گیزر بند چولا بند ہو گئے لیکن گیس کی وہ جو چابی ہے نا گیس کی چابی ہون ہے گیس اپنی جگہ پر وہ خارج ہو رہی ہے اور وہ گیس باہر آ رہی ہے بڑے بزرگ کہتے ہیں مہنگا روے ایک بار سستہ روے بار بار ہماری اب بدقسمتی ہے ہماری عموماً اس طرح کی چیزوں پر ایڈوکیٹ نہیں کیا جا رہا جو ہاؤس منٹیننس کے جو میٹرز ہیں گھرے لو منٹیننس کے جو میٹر ہیں بچے گفلت کرتے ہیں اس طریقے آپ لوگ نیچے رکھ دیتے ہیں اور بہت کچھ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے بہت کچھ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے یہ دوستیں ڈریور کے تو یہ بھی سات ہی سفر کر رہے تھے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حادثہ حضور کیسے پیش آیا سر یہ حادثہ بس سوڑی سی جو ہے ڈریور کی گلتی تھی ٹریفک کے جو قوانین کو جو کابو کرنے والے اس کو نافذ کرنے والے افراد ہیں اگر وہ اس معاملے میں سنجید کی اختیار کریں کیونکہ وہ جس طرح وہ اوورٹیک کر رہا ہوتا ہے نا ڈریور جس طرح یہ جھما جھما کر گھاری چلا رہا ہوتا بعض اوقات ہو کر کے یہ بھی اس کا تجربہ ہے بسوں سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ کیا خوش ہو رہا ہوتا رہے کیا بچا کر نکلایا ایک سلنڈر پھٹ کر انتقال کر جانے والی مہرین عطاریہ کے لواحقین سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات احمد علیہ نے تعذیت فرماتے ہوئے مادنی پھولوں سے بھی نوازا تسلیح ارشاد فرمائی مادنی پھولوں سے آپ بھی پائیے فیض حجی امین ڈھکنے شورا مبلغ دعوت اسلامی نے سہیدہ باد بابر مزینہ کراچی کی ڈیویزن مشاورت کی مبلغہ دعوت اسلامی مہرین عطاریہ کے گاڑی کا سلنڈر پھٹ جانے کی وجہ سے وفات ہو جانے کا پیغام دیا اللہ تعالی میری مرہومہ مدنی بیٹی مہرین کو غری کے رحمت کریں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ امام حسین کا صدقہ کربلا والوں کا وسیلہ تمام صاحبہ اکرام کہ تفیل میری مدنی بیٹی مہرین عطاریہ تو غری کے رحمت کر یا اللہ مرہومہ کا صغیرہ کبیرہ گناہ معد فرماؤ مرہومہ کی بے حساب مغفرت فرماؤ یا اللہ مرہومہ کو جنت الفردوس پہ بی بی فاطمہ کا پروس نصیب فرماؤ ان کے گھر والوں کا سب کا یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرماؤ سب کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرماؤ آمین بجاغن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم الہ مرہومہ کے غمزدہ شہر کو بھی سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجر جزیل عطا کر دیں الہ 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 ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرماؤں ہمیں دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرنے تنفیق عطا فرماؤ آمین بجاغن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اس عمل کی محبت کا جو تیری طرف لے جانے والا ہے جو دعا نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اس سے بھی پیدا ہوگی رب عز و جل کی محبت سلسلہ ہے فیضان اسلام جو براہ راز ٹیلی کاسٹ کیا گیا مبلغ دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری صاحب یا حقوق العباد کے حوالے سے بھی اجتماعی سی چیز ارز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا راستہ وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ مجھ تک پہنچنا ہے اور میری محبت حاصل کرنی ہے اور میرا محبوب بننا ہے تو یہ کرو سبحان اللہ سلکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ بندہ جس قدر میرا قرب فرائز کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسي اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا صحیح بنیادی چیزی جس قدر بندہ میرا قرب فرائز کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا یعنی میرے harassment سب سے محبوب ہے یہ سبحان اللہ کہ بندہ فرائض کے ذریعے لینا قرب حاصل کرے اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کسر سے یاد بھی کرے گا اور یہ اللہ کی یاد جو ہے اس کے بارے میں تو بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اتنی ہی ترقی کرتا ہے یعنی محبت کے مدارج اور مراتب وہ اتنے ہی تیہ کرتا ہے جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے قرآن پاک کی آیتیں مبارک ہیں فَضْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو گا تو اب یہ دونوں طرف سے محبت کہ بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا بندے کو یاد فرماتا ہے تو یہ خدا کی بندے کے ساتھ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا بڑا سیدھا سیدھا اصول ہے پھر اس کے علاوہ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اب اس کی ایک تو یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے دوسری ایک فضیلت جو حدیثیں مارک کے اندر بیان فرمائے گی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں یعنی جلیس کا جو لفظی درجمہ ہے وہ تو ہوتا ہے سادھ بیٹھنے والا ہم نشین اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہے یعنی اپنی رحمت کے ساتھ اپنی محبت کے ساتھ اپنے انعامات کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ اپنی معیت خاصہ کے ساتھ اسے اپنا قربتہ فرماتا ہے تو اب جو ذکر کرنے والا ہے اسے تو یہ محبت کا ملنا جو ہے یہ بڑا واضح سا ہے بلکہ ایک حدیث میں ممارک ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اتنی کسرت سے یاد کرو کہ منافق تمہیں دیوانہ گئے اللہ 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 منافق تمہیں دیوانہ گئے دیوانہ ہو گئے ہر وقتی تصمیلیں کے بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو یہ کسرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر محبت حاصل کرنے کا اور قرب حاصل کرنے کا بڑا پیارہ ذریعہ ہے حضرت امام علی الحق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیرہویں صدی کے نامور بزرگ امام صاحب کے نام سے معروف فیروض شاہ طغلق کے زمانے میں زیاکورٹ پنجاب پاکستان تشریف لائے اور بہت بڑی آبادی کو مشرف با اسلام کیا آپ کا چھ سو ستترمہ یوم گزشتہ روز زیاکورٹ پنجاب پاکستان میں پرشی کو انداز میں بنایا گیا جس میں رکنشورہ حاجی ازر اتاری نیبی آپ کے مزار پور انوار سے پائیں برکات جبکہ سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے شورکہ کو مدنی پھولوں سے نوازا امام صاحب کی جناب میں باد اب چلتے ہیں یا علی الحق امام پارساز ہمارے بھروں میں ہمارے تنجاب میں خوافتے دراتوں میں چھوٹے بڑے ناکھیں بھی سارے بسٹر آگئے کہ اب جب کوئی بابا آتا ہے بابا بیٹا گالیاں دے رہا ہے اور ہماری کنی کی جہلیت کا حال یہ ہو گیا بابا گالیاں دے رہا ہے یہ بیٹے گالیاں گر رہے ہیں بابا جی نے ساتھ گالیاں دیتی ہیں پرائیس پرائیس پورٹ کا پیلا نمبر سافی لگے گا یہ پورٹوں کے نمبر گالیاں سے دکھیں بنا رہے ہیں اللہ کے بندوں اب یہ بندہ جو ہے جس کو نماز کا پتہ نہیں شریعت کا پتہ نہیں اللہ رسول یہ مزار کام کا مزار کڑھاتا ہے تو اسے کا مزار کڑھاتا ہے تو شریعت کی حدیں توڑتا ہے اس کو کہاں انہیں پیر بنا دیا یہ پیر نہیں ہے یہ ولی نہیں ہے یا علی الحق امام پارساز مرکز انوار رحمت منبی جود و سخا مرکز انوار رحمت منبی جود و سخا ایک دنیا ہو گئی روشن تیری تنویر سے ایک دنیا ہو گئی روشن تیری تنویر سے تجھ سے پھیلی اس جہاں میں نور وحدت کی زیان کچھ ہی دنوں میں نگران شورا کا یوکی یورپ کا جدول ہوگا جس کی تیاریاں ہیں جاری نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ لندن میں اجتماع گاہ کا دورہ فرمایا انتظامات کا جائزہ لیا اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیئے لندن چلتے ہیں کچھ مناظر دیکھنے جہاں کچھ ہی دنوں میں سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوگا بسم اللہ رحمان ورحیم گی اسلامی بھائیوں برای اب страшل جنن کچھ یورپ شقدрим erased شکیم باست طالعٰج جنس اجتماعینا کا سلسلہ انتظام جائیں انتظام over the 1960 سلف نظام خاص راBrad جمع اللہ جزاک اللہ وکرہ السلام علیکم ورحمت اللہ مبارک آخر سیسول الشاہ اللہ بزرور تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے یو پی کے ایک مشہور قصدے کی جانے آپ کو لیے چلتے ہیں ٹانڈا جہاں کپڑے کے کاروبار سے وابستہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقے میں نگران کابینات نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول دیئے مدنی قافلوں میں تاجر حضرات کو شرکت کا ذہن دیا جو نے کی دعوت کی دھومیں مچائے جو نے کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ کربلا کے شہیدوں کی یاد تازہ کرنے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ان کے وسیلے سے دعا کے لیے مختلف مقامات پر سنتوں بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا مزیدتا دنوں یہ اجتماعات ہند اور بنگلہ دیش میں منعقد ہوئے ایک طرف ہند کے شہر انعوں میں نگران کابینا نے سنت امرا بیان فرمایا تو دوسری طرف بنگلہ دیش کی اشرفی کابینا چٹا گونگ میں نگران کابینات نے شان امام بیان کی دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے سر وہ ہے جو کٹ اسلام کی خدمت کے لیے سر وہ ہے جو کٹ اسلام کی خدمت کے لیے آبرو وہ جگم دین کی عظمت کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے جو کہے دل سے جگر پانائے زہرہ پنی ساتھ جو کہے دل سے جگر پانائے زہرہ پنی ساتھ خلد گئے اس کے لیے آرم جنت کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے بابل اسلام سن پاکستان پاک بھٹائی کابینہ شہر ٹنڈو آدم مدنی مرکز خزان مدینہ میں دعوت اسلامی کے تحر چلنے والے جامعہ جو کہ زیر تعمیر ہے اس کا دورہ نگران پاک امجدی کابینات نے نگران کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کیا یہی ہے آرز و تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے نگران پاک غزالی کابینات نے پاک حضوری کابینہ مدنی مرکز خزان مدینہ میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی آپ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے مدنی نعمت پر عمل مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی اسلامی بھائیوں نے بھی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا مناظر پیش خدمت ہیں مقبول جہا بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جہا بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب خفار مدینے کا اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملازف فرمائیں گے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں موضوع فاسٹ پوڈ مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبر ملازف فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کا وزٹ کیجئے بڑھتے ہیں اختتام کی جانب مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملازف فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاب جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاب جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرہومہ مہرین اتاریہ کے خاندان خاندان کے غمزدہ افراد اخدمت میں کچھ مدنی پھول ارز کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی بہت بڑا بابان ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور نیت کرتا ہوں کہ اس کا ثواب مرہومہ کو پہنچے حضرت سید الرحسن بصری علیہ رحمت اللہ القبی بے انتیام انکسیغ المساج بزرگ تھے ہر شخص کو اپنے سے بہتر تصور کیا کرتے ایک دن دریائے دیجلا کے کنارے کسی حبشی کو شراب کی بوتل کے ساتھ ایک عورت کے عمرہ دیکھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دل میں کہا کہ یہ شرابی حبشی بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے اسی دوران ایک کشتی گزری اس میں سات افراد سوار تھے یقائق وہ غرق عام ہو گئی اور ساتوں آدمی ڈوب گئے یہ دیکھ کر حبشی دریائے میں کود گیا اور اس نے ایک ایک کر کے چھے افراد کو باہر نکالا پھر مجھے بولا ساتوں آب نکالیے میں تو آپ کا امتیان لے رہا تھا کہ آپ صاحبِ باتین بھی ہیں یا نہیں یہ بھی سن لیجئے یہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری امی جانے اور بوتل میں شراب نہیں سادہ پانی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ عبشی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ میری اسلاح کے لئے آئی ہوئی غیبی ہستی ہے لہذا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام کیا اور دعا کی درخواست کی اس نے دعا کی اللہ حضر وجل آپ کو نورِ بصیرت یعنی دل کی نظر کا نور عطا فرمائے اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی خود کو کسی سے بہتر نہیں سمجھا یہاں تک کہ ایک بار کسی نے استفسار کیا کہ کتہ بہتر ہی آپ فرمایا اگر عناب سے نجات پا گیا تمہیں بہتر ورنہ کتہ مجھ جیسے سیکڑوں گناہگاروں سے بہتر ہے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو معلوم ہوا کہ کسی بھی مسلمان کے متعلق جھٹ پٹ غلط رائے نہیں قائم کر لینی چاہیے ہمیں کیا پانو کہ اللہ عزت کی بھارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے نظرِ کرم خدارہ میرے سیاہ دل پر بن جائے گا یہ دنبر میں بے بہا لگینا صلو علی العبی صلو اللہ تعالی علی محمد مرہومہ کے اقریبہ کی خدمت پر ارض ہے کہ مرہومہ کے عصال الفات کے لئے مدنی کافلوں کی ترکیب کیجئے مدنی کافلوں میں جو آہلوں وہ ضرور سفر کیجئے ہفتہ وار اجتماع میں حضری دیجئے مدنی مذاکروں میں حضری کی ترکیب فرمائیے اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں گھر کے افراد ہیں یہ کم از کم تین دن کے مدنی کافلے کا حصال اسم آپ کے لئے اسی ماہ محرم میں کوئی جدول بنا لیجئے مجھے بھی خوشخبری بجوا دیجئے میرا دل خوش ہوگا اس کا بھی آپ کو ثمت بلے گا اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالہ مال فرمائے آپ سب کی بیش ساب مقفل کریں دونوں جہانوں میں خوش رکھیں آمین بجاہن نبی کلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ گناہگار کی بیش ساب مقفلت کے لئے دعا کہ آپ سب سے درخواست دیں صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد